بھارت کے ودیشی سمبند ارثات بھارت اور بھارت کے سمبند انی دیشوں کے ساتھ یہ ہمارا آج کا وشہ ہے دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں بھارت کی ودیش نیٹی ہم نے پچھلے کئی ادھائیوں میں سوطنطرطہ کے بعد بھارت کی سوطنطرطہ کے بعد بھارت کی ویبھرن سمسیاؤں کا دھین کیا چاہے وہ راشت کے نرمان کی سمسیہ ہو چاہے وہ آرثک نیوجن کی سمسیہ ہو ویستھاپن کی سمسیہ ہو دیش میں شامل کر کے دیش کا ایک ہی کرن کرنے کی سمسیہ ہو آدھی آدھی ان سب سمسیاؤں کا جو تعلق ہے وہ گھر کے دیش کے اندرونی ماملوں سے تھا یعنی دیش کے اندر کی گھٹناؤں سے سمبندت جو سمسیہیں تھیں ہم نے اس کا ادھین کیا اس ادھیائے میں ہم دیش کے باہر جا رہے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ دیش ایک ہی کرت ہے ہمیں اپنی ایک نیتی بنانی تھی بیدیشیوں کے ساتھ چاہے وہ پڑوسی ہوں چاہے وہ دورست دیش ہوں چاہے وہ کمزور دیش ہوں یا شکتشالی ہوں آدھی آدھی تو اس ادھیائے میں ہم بھارت اور اس کے سمبند انی دیشوں سے ستنترتہ کے بعد کیسے رہے اس کا ادھیان کریں گے اور اس ادھیان کے دوران ہم مول روپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کی ودیش نیتی کیا تھی یا کیا ہے ایسی کیوں ہے جو بھی ہم نے دشا اپنی ودیش نیتی کو دی ہے یا جو بھی راستے اکتیار کیے ہیں یا جو بھی سدھانت بنائے ہیں وہ سدھانت کیا ہیں اس کے بعد ان سدھانتوں کو بنانے کے لیے یا ان سدھانتوں کو اپنانے کے پیچھے کیا تتو کیا گھٹک شامل تھے ان کا دھیان ہوگا اس کے بعد نہروں کی ودیش نیتی اس پر ہم پڑھیں گے بھارت چین یدھ بھارت پاک یدھ بھارت کا نابکی کارکرم تتھا وشوی راج نیتی میں بدلتے سمی کرن اس بندوں پر اس ادھیانے میں ادھیان ہوگا اور ایسا کرتے ہوئے ہم بھارت کی ودیش نیتی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے ایک ادھیانے میں جیسا میں نے بتایا ہم نے مولتا گھریلو چنوٹیوں کا ادھیان کیا گھریلو سمسیاؤں کا ادھیان کیا ان سمسیاؤں کے نراکرن کے لیے کیا راستے اکتیار کیے گئے تھے اور کیوں کیے جائے تھے اس کو بھی سمجھا اور اس ادھیانے میں ہم باہری چنوٹی کا سامنے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بھارت کے سامنے باہری چنوٹیاں بھی تھی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی دیش کے سامنے باہری چنوٹیاں ہوں چنوٹیوں سے کیا تات پر ہے سمجھ سے آئیں باہری سمجھ سے آئیں ہم ایک اپنے آس پاس کئی وطارن کو لیں ہم آپ جہاں رہتے ہیں جہاں مکان اسٹھت ہے جس کالونی میں ہم رہتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں کون ہیں کس طرح کے ہیں ان کے کیا وچار ہیں کتنے مددگار ہیں ان کی پرشت بھومی کیا ہے کتنے امیر گریب پڑھے لکھے انپڑھ ہیں کس کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سب کو جاننے کے بعد اپنے پڑوسیوں کے پھر ہم تیہ کرتے ہیں ہمارے سمبند اس پڑوسی سے کیسے ہوں گے اس پڑوسی سے کیسے ہوں گے اور پڑوسیوں کے علاوہ جو دوسری سوسائیٹی میں لوگ رہ رہے ہیں ان سے ہمارے سمبند کیسے ہوں گے تو یہ سمبند جن آدھاروں پر تیہ ہوتے ہیں وہ نیتیاں بناتے ہیں سدھانت بناتے ہیں اسی طرح ودیشی معاملوں میں بھی کیا کیا آدھار تھے ودیشی معاملوں میں بھی باہری تتو کیسے ہمارے دیش کی راجنیتے کو پرباوت کر رہے تھے اور بھارت نے کیسے ان باہری تکتووں کے ساتھ اپنے سمبند بنائیں اسی کا ادھیان ہوگا تو بھارت بنام ودیش یہ باہری چنوٹیاں اس ادھائے کا مردہ ہیں ہم نے پچھلے ادھائیوں کا ادھیان کرتے ہیں یہ بھی پڑھا کہ جن سمسیاؤں کا میں نے بھی جکر کیا سنکشپت میں ان سمسیاؤں کے نرہ کرن کے لیے تدکالین بھارتی سرکار نے بھارتی شاسن نے بھارتی نتاؤں نے کچھ نئے راستے اکتیار کیے تھے بھلے ہی وہ تھوڑے کٹھن بھی تھے لیکن انہوں نے جو راستے اپنائے تھے وہ ان کے وچار سے بھارت کی ان سمسیاؤں کا نپٹانے میں بہت مددگار تھے اور سابد بھی یہی ہوا ارثات نئے راستے انہوں نے اپنائے باہری چنوٹیوں کے معاملے میں بھی کوئی بھندت آنی اس معاملے میں بھی انہوں نے کچھ نئی باتیں سامنے رکھی کچھ نئے سدھانت اپنائے ان سدھانتوں کا بھی ادھیان ہوگا کہ ایسی کیار ہماری ودیش نیتی میں نئی چیز تھی جس میں کٹھنائیاں تو آئیں لیکن اس سے بھارت کی ودیش نیتی مضبوط ہوئی اس کال میں ہمیں کئی یدھوں سے گزرنا پڑا خاص کر پڑوشیوں سے 1962 میں بھارت چین ید 1965 سو پانچسٹ اور سڑ اکھتر میں بھارت پاکید بانگلہ دیش کا نرمان 1971 میں ان لڑائیوں اور ہمارے ودیشی سمبندھوں کو دیش کی راجنیتی نے ایک خاص شکر پردان کی ایک خاص دشا پردان کی اور دیش کی راجنیتی بھی اندرونی راجنیتی بھی سے پربھاویت ہوئی تو اس پکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ودیش نیتی کا سمبند اندرونی راجنیتی سے بھی کتنا اہم ہوتا ہے بھارت کی ودیشی سمبند کن انتر راشتی پرستیتیوں میں انہوں نے آکار لیا ایسی کیا انتر راشتی گھٹنائیں تھیں انتر راشتی ستھیتیاں تھیں جس میں ہماری ودیش نیتی ایک دشا لیتی ہے اسے ہم سمجھیں گے اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ بھارت کی ودیش نیتی کن کن سدھانتوں پر ہوئی چین اور پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے کیسے اور کیوں رہے اور انتر میں بھارت کی پرمان نیتی آخر کیا بھی وشتہ تھی کہ بھارت کو ایک پرمان شکتی بننا پڑا ان مدنوں پر چرچہ کرتے ہوئے ہم چالین وشو کی بات کریں جس کو آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں انیس سو پینٹالیس میں وشو سواپت ہوتا ہے اور انیس سو سہتالیس میں بھارت جب تک ستنتر ہوا تب تک وشو کا نقشہ کچھ اس طرح کا تھا اور اس وشو کے نقشے میں آپ دیکھیں گے کہ سامراج جوادی جو طاقتیں تھیں بھلے ہی ویجائے پائیں تھیں جس میں امریکہ انگلینڈ فرانس آدھی تھے انہوں نے اپنی سامراج جوادی نیتی کو سماپ کر دیا تھا ایک طریقے سے اس کو سبھی دیشوں کو ستنتر کر دیا تھا تو آپ دیکھئے نقشے میں کیسے آنے والے دشک جاتے کیسے بہت سارے دیش ستنتر ہوتے ہیں نی راشتوں کا ادھے ہوتا ہے جو پرانے تتھا ایمپائر تھے سامراج تھے وہ شکڑ کر اپنے اپنے دیش تک سیمیت ہو جاتے ہیں انگلینڈ جو وشو کا سب سے بڑا سامراج تھا وہ شکڑ کر ماتر انگلینڈ تک ہی رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے سو ی چنگ کتنا وشال راشت سامنے آتا ہے یہ وہی کال ہے جسے ہم اپنے پرانے ادھیایو میں پڑھے ہیں دو دھرووں کی راجنیتی کے روپ میں دو دھروی یہ وشو کے سندر میں ہم نے پڑھا کہ کیسے وشو کی راجنی تھی ان دو دیش وں کے بیچ میں امریکہ اور سوویت سنگ کے بیچ میں کھیلی جاری تھی اس کے ساتھ ہی یہ وہا کال ہی تھا جب شیط ادھ کے پریپریکش میں شیط ادھ کی پرش بھومی میں شیط ادھ کے نام سے پرمان بموں کا نرمان ہو رہا تھا ہائیڈروجن بام نے یا پرمان بام نے ہیروشیما اور ناگ ساکی پر بھاری تباہی مچائی تھی جاپان کے دو شہروں میں اور وش شد کی سماپت ہوئی تھی اس تباہی کے پرنام شروع لیکن آنے والے ورشوں میں شستروں کی دوڑ اور بڑھتی ہے تو یہ وہ کال بھی ہے جب نئے نئے شستروں کا نرمان ہوتا ہے نئے نئے تقنیقوں کا تقنیقیں ازاد ہوتی ہیں اور یدھ پوری تقنیقوں تقنیقوں اور ستنیقوں اس میں اس میں نا نا شامل پانا نہیں نہیں پڑی